اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتیوں کی خیریت سے ہیں آج کی ریسپی ان لوگ کے لیے ہے جو اس ٹائم پر ریسینٹلی ڈائٹ کر رہے ہیں اور کچھ اچھا سا ذائقے دار بڑھا سا چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ لوگ کے لیے خاص طور پر ہے اور میں بتا دوں ہائی پروٹین ڈائٹ ہے یا جسے بولتے ہیں ہائی پروٹین ڈوسا آج ہم بنائیں گے اسے خوب ساری سبزیوں کے ساتھ اور اس کا پیٹر بھی بہت ہیلڈی طرح سے بنائیں گے تو یہ آپ کو فل پروٹین دے گا اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا تو چلی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے کچھ سبزیاں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی لے سکتے ہیں یہاں پہ پالک ہے چکندر ہے گاجر ہے پیاز ہے شملہ مرچ ہے پتہ کو بھی ہے اور تھوڑا سا پنیر لیا ہے گریٹڈ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی سبزیاں یہاں پہ اٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیے مونگ دال مونگ دال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائی پروٹین ہوتی ہے تو اس میں اچھی ماترہ میں پروٹین پایا جاتا ہے تو اس کو ہم ایک کپ کے قریب میں نے لی تھی اور اس کو تھوڑی در کے لیے واش کر کے سوک کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا پانی نکال دیں گے اور پانی نکال کے ایک مکسی کے جار میں ہم ڈال دیں گے جتنی بھی آپ کو پیس نہیں ہے ابھی پیس کے پیسٹ بنا کے رکھ سکتی دو تین دن چل جاتا ہے اس کے بعد ان سبزیوں میں سے ہم لے رہے ہیں پالک تھوڑا سا ڈوسی کا بیٹر جو ہے وہ ہم ہیلتی بنائیں گے اس لئے اس میں لے رہے ہیں پالک پالک میں بہت اچھی ماترہ میں آئرن پایا جاتا ہے تو اسے ضرور استعمال کریں اور پالک ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا پانی بہت ہی تھوڑا سا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 3-4 چمچ کے قریب اور اس کے بعد ڈال لیں ایک ہری مرچ ایک سے دو بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور اس پیسٹ میں ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا بھی کھاتے ہیں اسے ساپ سے ڈال لیجئے گا اس کے بعد ڈال لیں ہوں ہاف ٹیسپون کے قریب جنجر پیسٹ میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا اگر آپ چاہیں جب اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں تب ہی آپ ڈال سکتے ہیں اس ٹائم پہ بھی اور لیکن میں بھول گی تھی تو اس ٹائم پہ ڈال لیں ہوں ادرک سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے تو ضرور ڈالیے گا اور اچھے سے مکس کر لیجئے گا یہ دیکھئے بیٹر تیار ہو گیا ہے اور جب مجھ پہ اس طرح سے کوٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کا ہی بیٹر چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گھا بھی نہیں ہونا چاہیے تو چلیے بیٹر بن گیا ہے سبزیاں کٹ گئے ہو گئی ہیں اور اب تاوی کو گرم کر لیتے ہیں تاوہ اچھے سے گرم ہونا چاہیے جب تاوہ اچھے سے گرم ہو جائے تو دوسا تاوہ لیا ہے میں نے نون سٹک کا اس کے اوپر جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ دوسے کا تواہ ہوتا ہے اس کا ٹرمپریچر تھوڑا سا سلو ہو جائے اور بہت ہائی ہوتا ہے تاکہ دوسا بنانے میں آسانی رہے اور پھر چمچ سے تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈالیں گے اور اس کو اس طرح گول گول راؤنڈ راؤنڈ گھومائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ دوسا کیسے بنتا ہے اس طرح سے آسانی سے دوسا بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسانی سے بن جانا چاہیے اور تواہ اچھا ہونا چاہیے اور تاوے کا ٹرمپریچر بلکل صحیح ہونا چاہیے تو آپ کا دوسا ایک دم پوفیک بن جائے گا تو اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ گھومائے میں نے دوسا تیار کر لیا ہے بہت زیادہ تھک دوسا نہیں بنانا ہے تھوڑا پتلا بنائیں گے تھاکہ تھوڑا سا کرسپی رہے کھانے میں اور جلدی جب کھانا ہو گرم گرم بنائیے کرسپی کرسپی کھائیے رکھیے گا نہیں تو یہ تھوڑا سا سوگی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں میں نے چاول کا استعمال نہیں کیا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ جو سبزیں ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی اس میں سے لے رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا پیاز ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی گاجر ہے یہاں پہ پتلے پتلی سی سلائزز میں 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 نے کاٹ لی تھی آپ کو جس شیپ میں بھی کاٹنا ہو کاٹ سکتی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا چکندر ہے چکندر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ڈال لیں یہاں پہ بیل پیپر یعنی کی شملا مرچ شملا مرچ آپ تینوں کلر کی ڈال سکتے ہیں میں نے پاس صرف گرین اویلبل تھی تو میں گرین ڈال لیں اس کے بعد تھوڑا سا کیبیج ہے یعنی کی پتہ گو بھی ہے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور سیہت کے لیے بھی بہت اچھا ہے ڈائیٹ میں ضرور شامل کریے گا اور اس کے بعد یہ جو گریٹڈ پانیر ہے اسے ہم ڈال دیں گے یہاں پہ اچھے سے فیلا دیں گے اور اگر پانیر ویسے ایک limited quantity میں ڈالنا چاہیے تو یہاں پہ اتنا کافی ہے اگر آپ کو اور چاہیے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ اس کو مزیدار بنانے کے لیے تھم ڈال لیں یہاں پہ تھوڑے سے چلی فلیکس دو سے تین پینچ کے قریب یعنی دو تین چھٹکی اور اس کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ کا پاورڈر ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے دو تین پینچ کے قریب اور دو تین پینچ کے قریب ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا بالکل چاٹ مسالہ جس سے یہ بہت زیادہ flavorful ہو جائے گا اور بہت ہی ذائکے دار ہو جائے گا اور کھانے میں یقین مانی ہے مزہ آ جائے گا اور ہمیں ایک بات بتانا بھول گئی اگر آپ چاہیں تو بیچ میں یہاں پہ چٹنی بھی لگا سکتے مجھے ایسی پسند آتا ہے تو میں ایسی بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن اگر آپ کو چٹنی پسند ہے تو آپ اس میں چٹنی بھی لگا سکتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا ہم آئل ڈال رہے ہیں اپنے ڈائیٹ کے حساب سے بہت کم ہی تیل ہلکا ہلکا کنارے کنارے آپ ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد اسے دھیمی آج پہ قریب قریب پانچ منٹ کے لیے پکنے دیجئے گا بلکل سلو آج پہ جتنی دھیمی آج پہ آپ اسے پکائیں گے یہ اتنی کرسپی ہوگا اتنی اچھا اس کا کلر آئے گا اور بہت اچھا بن کے تیار ہوگا یا میں دھیرے دھیرے نائف کی ہلپ سے اسے چھٹا رہی ہوں میری عادت ہے کہ میں دوسا جب چھٹاتی ہوں تو نائف کی ہلپ لیتی ہوں آپ چاہیں تو اسپیچولا کی ہلپ سے بھی کر سکتی ہیں لیکن مجھے اسی میں کمفرٹیبل لگتا ہے تو میں اسی سے دوسے کو چھٹاتی ہوں جب آپ کا دوسا بہت اچھے سے پکا ہوگا سک گیا ہوگا تو یہ آسانی سے نکل آئے گا کل کل کوئی دکت نہیں ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے یہ ہمارا دوسا نکل آئے ہیں ہمیں بلکل بھی دکت کوئی مشاکت نہیں کرنی پڑ رہی ہے اور کہیں سے یہ ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ میرے بتائے ہوئے سارے ٹیپس فالو کریں گی تو آپ کا دوسا بھی بلکل پرفیک بنے گا تو اس طرح سے دیکھیں پورا دوسا اچھے سے سک گیا تھا اور اسے ہم اس طرح ایک رول کر لیتے ہیں تاکہ کھانے میں آسانی رہے تو لیچ یہ آپ کا دوسا بن کر تیار ہو گیا ہائی پروٹین والا تو کیسی لگی رہے سے پھر مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اسے آپ اپنی من چاہے ڈپ کے ساتھ سرف کریے چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ نارل کی چٹنی ہری دھنیا پودینے کی چٹنی جو بھی پسند اس کے ساتھ سرف کریے اور بہت ہی یمی بنا ہوا ہے میں نے اسے خود کھایا بہت اچھا لگا اور جب بھی آپ کا من کرے کچھ انٹرسٹنگ کیا کھانے کا تو اسے ضرور بنائیے گا اور ایک چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا ریلیسی پی پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ